لوگ طلاق دینے کے بعد عورت کو متلقہ کو فوراں گھر سے نکال دیتے ہیں جبکہ حکم ہے کہ عدد گزرنے تک ان کو اپنے گھر میں رکھو ٹھیک بات ہے نام نفقہ حفاظت سب ان کی ذمہ داری ہے جب تک کہ باقی عدد پوری نہ ہو اور گھر سے باہر جانے کبھی نہیں کہنا چاہیے میرے جاننے والے ایک صاحب ہیں ان کی اپنی بیوی سے ناراض کی ہوئی ہے اور بیوی اپنے والدان کی گھر چلی گئی ہے ناراض کی کوئی تقریبا نو با ہو گئے ہیں لہٰذا ان میں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں نہیں بیوی کے چلے جانے سے طلاق نہیں ہوتی طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے ایسے ہی میہ اگر گھر سے روٹ کے چلا جائے پتہ جلا ہی میہ صاحبہ میں رکھا بیٹھے میں پانچ سال سے تو طلاق تو اس سے نہیں ہوگی جہاد جیسے عظیم فرض کو خواتین کیسے نبھا سکتی ہیں مجاہدین کی مدد کر کے مجاہدین بچے پیدا کر کے مجاہد بچوں کی مجاہدانہ تربیت کر کے اور وقت آ جائے تو میدان جنگ میں جا کے مہواری کی ناپاکی کی دوران قرآن شریف کا پڑھنا عام حالات میں جائز نہیں ہے حافظوں کے لئے گنجائش ہے طالب علموں کے لئے کچھ گنجائش ہے ہمارے ایک جاننے والی ہیں ان کے کسی عزیز اپنے گھر میں دو عدد پختہ قبریں تعمیر کر رکھی ہیں اپنی اور اپنی بیوی کی جس کی وجہ سے انہیں بہت پریشان رہتے ہیں یہ بیوی دونوں حیات ہیں کہ ایسا کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے براہ مہربانی اس کے مفصل جواب دیں لیکن گھر میں قبر بنانا وہ ایسا ہی جائز نہیں ہے ہر وہ چیز جو کہ مرنے کے بعد آپ کو غم سے باہر نہ آنے دے وہ ناجائز ہے قبریں قبرستان میں ہی ہونی چاہیے کیا عدد کے دوران عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے جی ہاں مجبوری کے عالم میں ہماری ایک عزیز خامن کے انتقال کے بعد عدد کے دوران اکثر گھر کا سودا سلف خریدنے باہر نکل آتی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں خامنیں خصوصی اجازت دے دی تھی نہیں خامن کی اجازت سے تو یہ کام نہیں چلے گا یہاں اللہ کی اجازت بہتر ہے اس لیے سودا سلف لینے کے لیے باہر نہیں آسکتی بہت مجبوری کے عالم میں یہ ہارٹے ٹیک ہو گیا جانا پڑے گا اسپتال کوئی بہت حادثے کی شکل بہت امرجنسی کی شکل پھر جا سکتی اگر ایسی شکل ہے کہ فرض کیجئے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو سودا سلف لانے والا ہو پھر ہفتے دس دن میں ایک آدمت پہ جا کے کٹھا بھلا سکتی مجبوری کے عالم یہاں استعراض ہوگی اگر بینک میں پیشے رکھ کر منافع وصول کیا جاتے وہ سود کہلاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کوئی دکان یا مکان خرید کر کرائے پر دے دیتا ہے تو کیا یہ کرائے جائز ہوگا کیونکہ یہ وہ رقم ہے جو اس نے بغیر محنت کی حاصل کی ہے آپ مہربانی فرما کر قرآن سنت کے روشنی میں جواب دیں دیکھئے سود میں اور نفع میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو سمجھ لیں جہاں بھی درمیان میں کوئی تجارت آ جائے گی کوئی جنس آ جائے گی کوئی چیز آ جائے گی وہ سود نہیں رہے گا آپ ایک شخص کو دس لاکھ روپے دیتے ہیں نقد اور اس سے آپ کہتے ہیں میں سال کے سال تم سے پندرہ فیصد اس پہ میں سود لوں گا ڈیڑھ لاکھ ہو گیا نا یہ سود ہے آپ دس لاکھ روپے اس کو نقد نہیں دیتے ہیں دس لاکھ روپے کا آپ مکان بنا کے اس کو اس میں بٹھا دیتے ہیں اور وہی رقم اسے ڈیڑھ لاکھ روپے آپ سال کے بعد لے لیتے ہیں اب یہ سود نہیں ہے اب یہ نفع ہے اس لیے کہ درمیان میں انویسٹمنٹ آ گئی ہے درمیان میں مکان آ گیا ہے تو یہ درمیان میں کسی جنس کا تجارت کا مال کا آ جانا اس سے وہ سود نہیں رہے آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روپے دیا اور سال کے بعد آپ نے اسے پندرہ ہزار روپے لے لیے یہ سود ہو گیا آپ نے اس کو ایک لاکھ روپے کا موٹر سائیکل دے لیے سال کے بعد پندرہ ہزار روپے لے لیے اب یہ نفع ہو گیا اسی کی درمیان میں انویسٹمنٹ آ گئی موٹر سائیکل کی جنس آ گئی ایک چیز آ گئی جب چیز درمیان میں ایک آ جائے گی جنس آ جائے گی تو وہ سود نہیں رہے گا آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں کبھی بیویوں کو شہروں کے حقوق سے بھی روشناس کروائیں کہ ہم مردوں میں کچھ حقوق نہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں عورتیں بچاری لے نہیں سکتی ہمارے معاشرے میں میں نے بہت کم خامدوں کو مظلوم دیکھا ہے بہت کم خامدوں عورتیں بہت مظلوم دیکھئے میں بے حد بے حساب اس لیے میں خواتین کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں کوئی اگر مظلوم شعور ہے تو وہ مجھ سے ملے اس کا ہم مدعویٰ کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس کا مسئلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر وہ بھی بیان کر دیں گے اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے حضور کی اس سے زیادہ بیویاں تھی یہ اللہ کی اجازت سے تھا اللہ تعالی نے خصوصی اجازت دی اور قرآن مجید میں ذکر ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن حقیم میں جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں جو حدیث میں بات ہیں وہ واجب ہیں اس حوالے سے فرض اور واجب میں فرق کی وضاحت کریں کوئی فرق نہیں بس صرف ڈاکومنٹیشن کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے واجبی اتنا ہی اہم ہے جتنا فرض ہے میری شادی میرے چچا اور ماں نے اپنی مرضی سے کی اب ماں کی طرف سے بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے میرے خیال سے بیوی حق پر ہے اب میرے لیے کیا ہم ہے یعنی آپ کی والدہ آپ کی بیوی پر زیادتی فرما رہی ہے صبر کریں اور بیوی سے کہیں وہ بھی صبر کریں اور والدہ کے حقوق بہرحال فائق ہیں لیکن والدہ کے کہہ پہ آپ اپنی بیوی پر زیادتی نہ کریں آن طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے ماں باپ ہماری بیویوں پر زیادتیاں کرتے ہیں وہاں حکمت سے کام کرنا چاہیے اور کہیں کہیں خود ہی ڈھال بن جانا چاہیے ان کو روک لینا چاہیے ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے نمازی جنازہ پڑھنے کے بعد مئیت کے مو دیکھنا کیسا ہے اگر مو اچھا ہو تو دیکھ لو سنا ہے قرآن کی آیت رجم سنگسار بار میں منسوخ کر دی گئی اور اب وہ قرآنی حصہ نہیں ہے جبکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی آیت ہے وہ جو آپ نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سن رکھا ہے وہ غلط ہے اور مجھے سوچے کہ میں نے اتنے بڑے عالم سے سنا شیخ عبدالعزیز بن باز سے سنا اور انہوں نے آیت بھی پڑھ کے سنا دی اور جو آیت کی عربی بھی درست نہیں تھی تو قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہے ہمارے ذہار میں جمعہ کے ساتھ احتیاطی زہر پڑھنے کی شریف تاقید کی جاتی ہے غلط بات ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں زہر بھی پڑھ رہے ہیں مومن کامل کو خدا پر کس قدر یقین ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ عشق کی کیا انتہا ہے کوئی انتہا نہیں جب اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے عورتوں کا قبرستان میں جانے گا کیا حکم ہے جب وقت آئے گا تو خود بخود جائیں گی کیسے نہیں جائیں گی جائز ہے جا سکتی ہے جو چیزیں جس طور پر ملتی ہیں وہ اپنی اصل قیمت سے زیادہ ہوتی ہیں کیا ان میں سود شامل ہو جاتا ہے کہ نہیں تو سود کہلاتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہاں پھر وہی مشلہ ہو گیا اب اس کو جب دھیان سے سن لیں آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدی نقب ایک لاکھ روپے میں اور دکاندار کہتا ہے کہ اس کے پیسے اگر آپ مجھے ایک سال کے بعد دیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے یعنی اگر قسط میں ادا کریں یا سال کے بعد ادا کریں تو قیمت زیادہ اور نقد ادا کریں کم اب یہ جو آپ زیادہ ادا کریں گے یہ سود نہیں ہوگا اس لیے کہ درمیان میں موٹر سائیکل موجود ہے انویسمنٹ موجود ہے یہ پندرہ ہزار جو ہے اس موٹر سائیکل کا کرایہ بن جائے گا کہ آپ نے اس کی قیمت جو ہے ایک سال کے بعد اس کو دی ہے تو یہ جو پندرہ ہزار ہوں گے جو وہ آپ سے زائد مصول کر رہا ہے یہ موٹر سائیکل کا کرایہ بن جائے گا بچے بات نہیں مانتے اور بہت ہی زدی ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے میری ہمشیرہ مجھ سے آئیں باول پور سے یہاں سفر کر کے آئیں اور پوچھنے لگیں کہ بھائی جان کوئی ایسا کام بتائیں اللہ تعالی راضی ہو جائے میں نے کہا ہاں آپ اللہ سے خود راضی ہو جائیں اللہ سے پہلے خود راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں اور ہم یک طرفہ کارروائی چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم تو تجھے راضی نہیں ہوں گے ہم تو تیرے کسی عمل پہ تیرے کسی فیصلے پہ تیرے کسی تقدیر پہ ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے تو ہمارے ہر عمل پہ خوش ہو جائے تو ہمارے ہر رویے پہ راضی ہو جائے بچے زدی ہیں تو ان کو زد کرنے دیں آپ زد نہ کریں بچے اس وقت زدی ہوتے ہیں جب بچوں کے مقابلے میں آپ خود زد کرتے ہیں زد چھوڑ لیں وہ جس بار پہ زد کرتے ہیں ان کی زد پوری کر دیں غلط بات پہ زد کرتے ہیں تھوڑی دیل بھی غلط بات پوری کر دیں تو آہستہ آہستہ ان کی زد کی عادت جو ہے ختم ہو جائے اور وظیفہ اس کا یہ ہے کہ واقعیتاً کہ وہ بہت بری حالت ہے تو جب سو رہے ہوں تو سورہ اخلاص خل ہو لا پڑھتے ہیں ان پر دم کر دیا گئے احسان کے معنی اور مفہوم اور تقویٰ کے معنی اور مفہوم یہ تو دونوں الگر ایک موضوع ہیں احسان ایک موضوع ہے اور تقویٰ ایک موضوع ہے ایک جملے میں ارز کر دوں گا کہ تقویٰ ایسا ہے انسان کو اللہ سے یہ ڈر ہو جیسے کسی محبوب سے محسن سے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نظر کرم میں فرق نہ آئے اور احسان یہ ہے کہ ہر دم اللہ کی حضور حاضر ہونے کا تصور ہو انت عبداللہ کا انکا ترا آپ اللہ کی یوں عبادت کریں کہ گوئے آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اور آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ یقین تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں دعا کریں اللہ ہم اسلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عجاب النار اللہم آرنا الحق حكم وارزقنا اتباعا وآرنا الباطل باتلا وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والعب اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین وصل اللہ علیہ ورحمت برحمت اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین